سلام علیکم دوستو مسلم فلسفر سیریز کا یہ دوسرا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم علمواردی کو ڈسکس کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اور لیکچر پسند آئے ہیں تو کائنڈلی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چلیں اب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے آج کا وہ ہے علمواردی علمواردی کے اس ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرڈکشن ان کا ورک کنسپٹ آف امامت یعنی ان کا کیا کنسپٹ آف امامت کے بارے میں تھورٹس آن منسٹری کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا کہ منسٹری کیسی ہونی چھے کس سے کس ان کا رول ہونا چاہیے سٹیٹ کے اندر جسٹس کا کیا آئیڈیا تھا ہم کا آرگومنٹ آن سینٹرل گورنمنٹ اور کنکلین یہ آج کا ہمارا مین ٹوپک ہے اس کو ہم ہر ایسپیکٹ سے کریں کوشش کریں گے کہ کور کر سکیں تاکہ آپ کو یہ سی ایسس پی ایمیس اور دوسر اگر کسی ماسٹرز کے ایزام میں آپ کو ہر تی کسی ہی ہیلپ کر سکے انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں ہم پہلے پتا ہونے چاہیے علمواردی کا پورا نام کیا تھا علمواردی کا پورا نام جو ہے وہ ابو حسن علی بن محمد بن حبیب المواردی تھا آپ نو سو چوہتر ایڈی میں پیدا ہوئے یعنی کہ 364 ہجری اور 974 ایڈی میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو ان سے کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ تھی تکیبن 1058 ایڈی اور 450 ہجری آپ یعنی کہ اپنے دور کے بہت بڑے جورس تھے آپ کا اگر دیکھا جائے تعلق جو تھا وہ شافی جو سکول آف تھا اس کے ساتھ تھا لیکن آپ کی کام میں ہمیں ریشنل آئیڈیاز ملتے ہیں آپ نے اپنی جو کیریئر جو تھا وہ ایزا پروفیسر آف لاغ سے سٹارٹ کیا تھا اور اور آپ کی جب شورت بہت زیادہ پھیل گئی تو آپ کو جو عباسی خلیفہ تھے ہل قائم نے سپریم جرد کا عوضہ پیش کیا لیکن آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ آپ کے خیال میں آپ سے زیادہ قابل لوگ اس عوضے کے لیے زیادہ متفقی یعنی کہ قابل لوگ یعنی کہ اس عوضے کے لیے مناسب آنے تھے فٹ آنے تھے آپ کے کام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی بھی کام یعنی کہ شاید نہیں ہوا جو ہم آگے ڈسکس کریں گے جو ان کی بکس وغیرہ تھی اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دوست نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ جو کام لکھا ہے اس میں میری جو موٹیویشن تھی یا جو نظریہ تھا وہ میرے یعنی کہ اس سے میری کام کو یعنی کہ جو میری موٹیویشن جب وہ صحیح نہیں تھی اس کے لیے آپ نے یہ طریقہ کیا کہ جب آپ کا ڈیتھ کا ٹائم آیا تو آپ نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ جب ڈیتھ کا وقت آئے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لینا ہے اگر جب ان کی جان نکلے گی تو اگر ہاتھ زیادہ زور سے دبائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا کام پسند نہیں ہے تو اسے شائع نہیں کرنا اور اگر آرام سے جان نکل جائے تو پھر آپ کا کام شائع کیا جائے تو آپ کی اس وسیعت کو مان لیا گیا اور جب آپ ہی ڈیتھ ہوئی تو آپ کا جب ڈیتھ کے وقت آپ کا ہاتھ یعنی کہ نرم رہا کوئی بھی اس میں سختی نہیں آئی تو اس کی وجہ سے آپ کا کام پبلش کر دیا گیا آپ کو دوست نے جو اس وقت گورنمنٹ میں بھی تھے جلاد الدولہ انہوں نے آپ کو یہ ٹائٹل مالک الملوک کی اوفر کی کہ کنگ یا خلیفہ سے آپ کے لیے ریکرسٹ کرتی یہ ٹائٹل آپ کو گرانٹ کر دیا جائے تو معارضی نے اس پاس انکار کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ مالک الملوک کا جو خطاب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی کو یہ صورت نہیں کرتا ورک پہ ہمیں ان کی جو بکس نظر آتی ہیں ان کے نام یہ ہے احکام اس سلطانیہ یہ بک کئی زبانوں میں اور یورپین اور ایشین زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے دوسری جو بک ہے وہ ہیں نصیحت الملوک یعنی کہ ایڈوائز ٹو دا کنگ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بک ہے ان کے اور تیسری جو بک ہے وہ ہے کمانی نل وزارت یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ منسٹریز اور بادشاہوں وہ مختلف قسم کے لاؤس وغیرہ بتائے گئے ہیں پولیٹکس کے جس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کون انہوں نے بزارہ ہو گیا اور اس کے بعد آجاتے ہیں کنسیپٹ آف امامت کنسیپٹ آف امامت میں انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ میننگ آف امامت کہ امامت کا کیا مطلب ہے امامت کا مطلب یہاں پہ انہوں نے جلد لیا گیا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ شیپ یعنی کہ جتنی بھی کمیونٹی ہوتی ہے اس کے جو بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ سارے کے سارے کس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ امامت کہنے کے پریزیڈنٹ شیپ جو ہے اس کے اوپر بیس کرتے ہیں ان کا جو سٹانس آف سٹیٹ اور گورنمنٹ کے بارے میں وہ آج بھی ایکسپٹ کیا جاتا ہے ان کے نزدیک جو سٹیٹ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ رول آف لاو یعنی رول آف جسس کو پرموٹ کرے سچ کو پرموٹ کرے اور جو ان کی مشینری ہے جو سٹیٹ کی مشینری ہے اس کا کام ہی ہونے چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط اچھائی اور بڑائی کے درمیان فرق بتا سکے اور جو بڑائی ہے اس کے اوپر پابندیاں وغیرہ لگا کے اس کو ختم کیا جا سکے انہوں نے جو کوالیفکیشنز بتائی ہیں جو امامت کی وہ دیراصل یہ ہیں ان کا جو سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو خلیصہ ہونا چاہیے وہ بہادر ہونا چاہیے اور اس میں کائنڈنس ہونی چاہیے نمبر ایک دوسرے اگر وہ امیر ہے تو اسے اپنی دولت کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے تیسا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی قسم کے حالات خراب ہیں یعنی کہ سیریس حالات میں تو اسے اپنے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اسے نورمل طریقے سے اپنے آپ کو نفس پر گنڈرول کرتے ہیں اسے پرابلم کو سول کرنا چاہیے چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلیصہ وقت کو مشورہ لینا چاہیے اور پانچوہ یہ ہے کہ بات ہوا اگر اسے دوسرے جو اپنے وزراء انہیں گائیڈ کرنا چاہیے اور آخری جو پوائنٹ یہ بتایا کہ اگر جو خلیفہ فیصہ لے لے اسے اپنے فیصے پر ڈٹ جانا چاہیے اور بار بار یعنی کہ اپنے فیصے سے مکرنا یا آگے ہٹنا نہیں چاہیے پھر اس کے بعد انہوں نے پروسیجر بتایا کہ خلیفہ کو کس طریقے سے الکٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ نے جو طریقہ اختار کیا ہے وہ ان کے نزی کی ہے کہ انہوں نے دو طریقے بتائیں ایک تو ایک ہے ووٹ کے ذریعے آپ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نومینیٹ کر سکتے ہیں اس کو یعنی کہ اپنے پوائنٹ کو انہوں نے سٹرونگ کرنے کے لیے یا اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے انہوں نے اگزیمپلز دی ہیں اسلامی ہسٹریز سے اس کے سب سے بڑی اگزیمپل انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیلئے کہ ان کا جو انتخاب ہوا تھا وہ بائی ووٹ ہوا تھا دوسری جو انہوں نے یہ تھا الیکشن کا پروسیجر اس کے لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگزیمپل لیا دوسری جو ایزا نومینیٹ کی جو اگزیمپل لی ہے وہ لی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ کیا تھا خلافت کے لیے اس لیے کے سے انہوں نے اپنے پوائنٹ کو واضح کیا گیا واضح کیا ہے خلیفہ کے الیکشن کے پروسیجر کو کس تھی کس ہونے چاہیے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیوٹیز کیا ہونے چاہیے خلیفہ کے جب خلیفہ جو ہے الیکٹ ہو جائے یا سیلیکٹ کر لیا جائے تو اس کی دیوٹیز کیا ہونے چاہیے اس میں سب سے پہلی دیوٹی جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کو یعنی کہ اسلام کی پروٹیکشن کرنی چاہیے یعنی کہ جہاں کہیں بھی اسے خلیفہ کو لگتا ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے تو وہاں پہ اسے مختلف حالات کو دیکھتے ایک دماد اٹھانے چاہیے نمبر ایک نمبر ٹو اسے یعنی کہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں اسے حل کرنا چاہیے تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم نہ کر سکے اور انصاف پھیلے معاشرے میں تیسرا پوائنٹ جو یہ ہے کہ اسے سٹیٹ کی ازادی کو سٹیٹ کے انڈیپینڈنس سٹیٹ کی ریٹ کو قائم کرنا چاہیے تاکہ سٹیٹ کے اوپر یعنی کہ جو باہر سے کوئی حملہ کرنے والا ہے یا اندر سے کوئی گروہ ہے جو سٹیٹ کو نقصان پجا سکتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے چوتھا جو پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں مختلف قسم کے لوگ وغیرہ بنانے چاہیے اور جو لوگ کو توڑتا ہے یا اس کو جو سٹیٹ کا لوگ ہے اس کو ٹرانسکریس کرتا ہے تو اسے سزا دینی چاہیے پانچوں جو ہے جتنے پانچوں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ٹیکس گٹے ہوتے ہیں انہیں جو ہے صحیح تھی کہ سے لوگوں کے اندر لوگوں کی زوریہ کے حساب سے اسمال کرنا چاہیے پر ایزمپل جیسے زکاعت کا ٹیکس ہے تو اسے جو گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں ان کے درمیان ان کی تنخواہوں میں دینا چاہیے اور جو ہے اور اس طریقے سے غریبوں غریب لوگوں میں اور جو غلاموں ہیں غلاموں کی ازادی میں اور جو کرداروں کی کرد اتارنے میں بھی یہ ٹیکس اسمال کرنا چاہیے ان کا جو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ خلیفہ خلیفہ جو ہیں خلیفہ کو اس طرح ملازم یا منسٹرز وغیرہ لگانے چاہیے ایڈمنسفیشن میں جن میں لگجری نہ ہو اور وہ اپنے لالچ کوئی نہ ہو اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ کوئنٹ ہے جو بہت خاص مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خلیفہ وقت کو آیاشی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے یعنی کہ دنیاوی معاملات میں ساری زندگی میں زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی جس پریئر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ انولف ہونا چاہیے اس سے مناسب زندگی گزارنی چاہیے اور تاکہ دنیا اور معاملات میں وہ ٹھیک طریقے سے رہے اور اپنی عبادات کے معاملے میں وہ ٹھیک طریقے سے گزار سکیں اس کے بعد جو دوسرا ٹوپک ہے یعنی کہ ایک امامت کا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہو گیا منسٹری کا ٹوپک ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ انہوں نے قرآن پاک سے ایک قرآن پاک سے جو بتایا گیا کہ خلیفہ جو ہے وہ ایک وزیر کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے اس کی قرآن پاک سے انہوں نے جو مثال لی ہے وہ لی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس میں انہوں نے اپنے بھائی حرون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کی ریکویسٹ کی تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنا وزیر بنا سکیں جو ان کی غیر مجودگی میں ان کے معاملات کو سنبھال سکیں اس طریقے سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشی کی ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ایک امام بھی اپنے وزیر اپوائنٹ کر سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے وزارتی کائنٹز بتائی ہیں انہوں نے وزارت کی دو کائنٹز بتائی ہیں وزارت کی جو دو کائنٹز بتائی ہیں ان میں سے ایک ہے وزیر اف ڈیلیکیشن اور دوسری اف ڈیلیکیشن وزیر اف ڈیلیکیشن جو ہے وہ جو ہے وہ خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے اس کے لیے جو ضروری ہے وہی ہے کہ جو وزیر اف ڈیلیکیشن ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ پاورز ہوتی ہیں یعنی یہ مختلف اپوائنٹ میں لگا سکتا ہے اور یہ جو دوسری ایڈیلیسٹریشن ورک انہیں سنبھال سکتا ہے لیکن اس میں مختلف اس میں لیکن یہ ہے کہ پاورز کو چیک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی وزیر کوئی اپوائنٹ منٹ لگاتا ہے کسی کو اہدہ دیتا ہے تو جو اسے کہتے ہیں خلیفہ وقت ہوں گے وہ اس کو اگر ان کی لگتا ہے کہ یہ اپوائنٹ ٹھیک نہیں تو اسے کینسل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اس تکیس اس کی پاور کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مغاردی نے ایک سیٹ کونسٹویشن کا بھی آئیڈی ہے سیٹ کونسٹویشن سے مراد یہ ہے کہ اگر وزیر کوئی اپوائنٹ کرتا ہے اور خلیفہ وقت اسے ریجیٹ کر دیتے ہیں تو ایک اس آپ سے فیصہ ہونا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس لیکے سے انہوں نے دونوں وزیر اور خلیفہ وقت کے اختیارات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ وزارت ہے وہ وزیر ایگزیکیوشن وزیر ایگزیکیوشن کے لیے انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر سات خوبیاں ہونی چاہیے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام وزیر ایگزیکیوشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو مختلف حالات دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں اور جو اصل حالات ہیں وہ آقل خلیفہ وقت کو بتانے ہیں انہوں نے جو وزیر کی خصوصیات بتائیں وہ ساتھ ہیں وہ ان میں سے پہلی یہ کہ وزیر امان در ہونا چاہیے اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے نمبر دو نمبر تین اس کے اندر لادش نہیں ہونی چاہیے نمبر چار اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا چاہیے نمبر پانچ وہ ذہین ہونا چاہیے نمبر چھے اس کے اندر ججمن کی پاور ہونی چاہیے دیکھتے ہی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکے نمبر ساتھ اس کے اندر کوئی بھی دنیاوی لالش نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ لیکشری میں پڑتا ہے نمبر آخری جو ہے نمبر آٹھ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ڈپلومیسی کی صلاحیت ہونی چاہیے وہ ہر طرح کے سیلیس معاملے کو اچھے دیکھے سکے اور اس لئے سے وہ سیٹ کے اندر کوئی انار کی پیدا نہ ہونے تے اس لئے ان کا جو سب سے امپورٹن پوائنٹ وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو وزیر اف ایگزیکوشن ہے وہ مسلم بھی لگ سکتا ہے اور ایک اور جو ہے کہ اگر خلیفہ وزیر اف ایگزیکوشن کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو وزیر اف ڈیلیگیشن ہے یعنی کہ اس کا مطبع یہ ہے کہ اگر وزیر اف ڈیلیگیشن کو خلیفہ وقت ڈیسمیس کر دیتے ہیں تو وزیر وزیر اف ڈیسمیس ہو جائے گی اس لیے سے انہوں نے مورڈرن کنسپٹ دیا ہے گورنمنٹ کا جس لیے اگر پریزیڈنٹ یا کنگ پارلیمنٹ کو ڈیزول کرتا ہے تو اس کے ساتھ پوری پارلیمنٹ ڈیزول اماندار ہونا چاہیے اور اس میں کسی لالچ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر یعنی کہ سچ اور جھوٹ کو مابنے کا یعنی کہ ایک سپیشل ایبلیٹی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کوئی لوجیری نہیں ہونی چاہیے نہیں چاہیے سچ اور جھوٹ کے دمائی فرق پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ معاملات کو اچھے دیکھے سے ہینڈل کر سکیں اس کے بعد جو گورنمنٹ کو اچھے دیکھے سچ لانے کے لیے گورنمنٹ کی پاور کو ڈیوائیڈ کر دیا مختلف ڈیپارمنٹ میں تاکہ گورنمنٹ کے معاملات کو اچھے دیکھے سکیں ہینڈل کیا جاتے اس میں جو انہوں نے گورنمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے وہ تقریبا اس دیکھے سے کیا انہوں نے ریونیو ڈیپارمنٹ کو ریونیو ڈیپارمنٹ بنائے ہے آرمی بنایا ہے آرمی کا ڈیپارمنٹ بنائے ہے اور اس دیکھے سے آرمی بورڈ ہو گیا بورڈ آف پروینچر بانڈری ہو گیا ٹریری کا ڈیپارمنٹ بھی بنائے اس کو ہم باری باری اچھے دیکھے سے ایکسپلین کریں گے اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے دیوان دیوان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ایک قسم کا دیکھنے آج کل کا مورٹر فائنانس ڈیپارمنٹ ہو گیا جس کا کام ٹیکس اگر کلیکٹ کرنا ہے اور یعنی کہ ہر قسم کساب کتاب کو لگانا ہے اس کو انٹرسنگ بنانے کے لیے انہوں نے دو ایکسپل دی ہیں ہسٹری میں سے اٹھا کے وہ کونس ایکسپل ہیں وہ ایکسپل دی ہیں انہوں نے نو شیروان کے نو شیروان کے دو ایکسپل کی ہیں انہوں نے اور دیوان کے ورڈ کو ایکسپلین کی ہے دو ایکسپل کے ساتھ سب سے پہلی ایکسپل جو ہمیں ملتی ہوئی ہے کہ دیوان کا انہوں نے جو ورڈ نکالا ہے دیوانہ سے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے دیوان کا کام یہ ہوتا ہے دیوان یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ پاگل ایک دفعہ نو شیر وہاں اپنا یعنی کہ فینانس کے منسری میں گیا تو وہاں پہ جو مخت کلرکس وغیرہ تھے وہ جو رقم وغیرہ تھی اسے اچھی آواز میں جمع کر رہے تھے تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے پھر اپنے ایک اور جو اس کے حساب سے کا حووہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس تھیری کے حساب سے دیوان جو ہے نکلا ہے دیو سے یعنی دیو جسی کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جائنٹس کیونکہ جو کلرکس وغیرہ ہوتے ہیں بڑی بڑی میتمیٹیکل ٹرمز وغیرہ کو جمع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دیوان یوز ہوا ہے اس کیسی ہمیں یہ اسٹری ملتی ہے دیوان کی پھر اس کے حساب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو جو ہے گورنمنٹ آفیسز کو مختلف دوسرے دیپارٹمنٹ میں تقسیم کے جو سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں آرمی بورڈ ہو گیا نمبر ٹو ہو گیا نمبر ٹی ہو گیا نمبر چاہ ہو گیا آرمی ڈپارٹمنٹ آرمی ڈپارٹمنٹ کی جو سمیت حریف وہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے سپائیوں کا خیار رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس وہ ساری ساری ریپورٹ ہونی چاہیے ہر علاقے کے لوگوں کی جو آرمی میں سرک کر سکتے ہیں دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پروینسز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر پروینس کی بانڈری بنائے اور اس میں جتنے بھی گیر مسلم مسلم وہ آجاتا ہے اپنے دا بورڈ آف اپنی ڈپارٹمنٹ ڈسمیسر یعنی کہ اس میں یہ ہوتا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایبیلیٹی کے حساب سے ان کو مختی قسم کے ڈپارٹمنٹ میں لگائے چاہے اور ڈپارٹمنٹ میں لگانے کے بعد اگر کوئی کسی قسم کی گلتیا کوتا ہی کرتا ہے تو اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ سے ہٹھائے جائے اور ساری کی ساری ریپورٹ بنا کے ایک کسی ریجسٹر میں بنا کے رکھی جائیں اور چوتھا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹریریری کا آجاتا ہے ٹریریری کا کام ہوتا ہے کہ مختی قسم ٹیکس صدقات بغیرہ ہوتی ہیں اور مال کا نیمت بغیرہ کھٹھا ہوتا ہے اس کو کھٹھا کرتے ہیں اور اس کو ساری ساری ڈسریبیوشن کرنی ہے گریبوں میں جو لوگوں کی سیلریری میں اور جو مسافر ہیں اس کے بہتری کے لیے اور غلام مخت کی ازادی کے لیے یوز ساری کے ساری ریپورٹ بنا کے رکھی جاتی ہے اور سارے کے ساری ریپورٹ بنا کے رکھی جاتی اس کے علاوہ کتاب و دیوان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو نئی ٹیرٹری جس کو قبضہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں جو لوگ ہوگیرہ ہیں اس کو بھی اچھی کیسے اس جس 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 یعنی کہ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کنٹری کے سروائیول کے لیے اس کے لیے انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں وہ ساتھ ہیں اس کے لیے سب سے بڑے پہلی شرط جو انہوں نے رکھی ہے کہ جج ہونا چاہیے وہ میل ہونا چاہیے نمبر لوگ شک نہ کرتے ہوں نمبر چھ جو ہے اس کے پاس لوگ نولیج ہونا چاہیے اور آخری جو ہے اس کے پاس یعنی کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلائیت ہونے چاہیے اس کے بعد ہمیں کنڈیشنز جو ہیں پروپر جیج کی وہ میں بتا چکا ہوں ساتھ جو ہوتی ہیں وہ ہو گئی اس کے بعد آجتے ہیں آرگومنٹ کیونکہ شافظ سکول آثور سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کے ہمیں آئیڈیاز میں جو انہوں نئے کنسیپٹس ہی ہیں امامت کا کنسیپٹس ہی ہے اور جو دوسرے کنسیپٹس ہیں اس میں ہم ریشنل آئیڈیاز میں ملتے ہیں لیکن ان کا زیادہ تر ان کی جو آرگومنٹ ہیں وہ اسلام شریعہ کے اوپر بیس کرتے ہیں اس کے لئے انہوں نے جو آئیڈیاز لی ہیں وہ قرآن پاک سے لیے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نبی بازل سنگ کی دن کی سنت سے لیے نمبر چار جو پرسنل جیجمنٹ تھی ادھر سے لیے ہیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو قرآن پاک سے حوال آلی ہے کہ امام کو دنیا وی لیکجری میں نہیں پڑھنا تھی انہوں نے حضرت دعوت کی اگزیمپل لی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں درمیان صحیح تھی کے فیصلہ کرنا اور دنیاوی دیزار میں نہیں پڑھنا کیونکہ دنیاوی خواہشات ہوتی دور کر دیتی ہیں ٹیکس کے بارے میں انہوں نے قرآن پاک سے لی ہے کہ زکا جو ہے وہ غریبوں کے درمیان مسکینوں کے درمیان بانٹی نہیں چاہیے لوگوں کے جو تریڈیشن سیخ ہے کہ خلیفہ کو دوسر یعنی کہ خلیفہ جو اپنا سکس ہے پوائنٹ کر سکتا ہے اس کی اگزامپل انہوں نے جنگ موتہ سے لی ہے اس میں نبی پاس نے اپنے جو ان کے غلان تھے حضرت زیاد بن حریس ان کو ہیڈ بنائی تھا مسلم آدمی کا اور حالات کی تھی اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادہ سنبھالے کے اور ان کی شہادت کے بعد مسلمان سپاہی ہوں گے یا سولجرز ہوں گے وہ اپنا جو لیڈر ہے وہ خود جن سکتے ہیں اسلام لاؤ فار کے بارے میں جنگ جمل کا واقعہ لیا ہے جس میں حضرت علی نے یہ خاص نصیحت کی تھی جنگ میں دور رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں کرنا اس طرح سے انہوں نے ہر طریقے سے قرآن پاک نبی صلی اللہ سلام کی سنت اور چاروں خلقہ کی لائف سے جو لے کے اپنے اگزیمپل لے کے اپنے پوائنٹ کو سٹرونگ بنائے ہیں اس میں یہ کہ ہمیں ان کا جو میتھڈ ہے اس میں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ المواردی نے جو بھی اگزیمپل لے ہیں وہ زیادہ تر ہسٹری سے لے ہیں یعنی کہ ایک بات جو نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ ان کی دو صورتے وہ گورنمنٹ میں تھے اور وہ حالات سے پاکف تھے لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی اس وقت اپنے دور کی کوئی بھی بات اپنے کام میں نہیں کی یہ اس چنگ ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے مجودہ حالات کو اگنور کر دیا تھا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت ایرانی اور ترکی کے جو مختلف سلطان جو تھے ان کا رول جو تھا بہت بہت زیادہ پڑ گیا تھا اور خلیفہ جو تھا ایسا پپیٹ ان کے ہاتھ میں ہی ہو رہا تھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو المواردی تھے وہ اسلامی اصولوں کو اس طرح کی سیاست سے علیہ دہ کر کے پیور اسلامی اصولوں کے حساب سے اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے المواردی کا جو کام ہے اس کے کنکلیزن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ المواردی کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ احمد کا حمل ہے انہوں نے اسلامی تھیوری سٹیٹ کے بارے مختلف قسم کے آئیڈیاز دیا ہیں انہوں نے کونسٹیٹویشن کا آئیڈیا دیا ہے یہ سٹیٹ کے لئے کونسٹیٹویشن ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر اچھے خلیفہ کی کیا ریکوارمنٹس وہ بتائی ہیں منسٹریز کی ریکوارمنٹس بتائی ہیں ججز کس طرح سے ہونے چاہیے یہ سب کچھ بڑے تفصیل سے بتائی اور ایک قسم کی پوری کارڈ لیند فراہم کی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی ہے تو کانٹلی لائک شیئر سبسکرائب کریں اگلا ہماری مختلف سیریز چلتی رہے گی جس میں ہم سی ایس پی ایم ایس کے مختلف لیکچرز ہیں اس کو اچھے دیکھے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ڈسکس کریں گے شکریہ اللہ پیس